دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدف لیکن وہاں پر تین سو تیس افراد کو ابھی تک بیس ہزار روپے کے انداد مل چکی ہے اے سلاف زدگان آپ اس علاقے کے ہیں وہاں سے بہت دفعہ منتحب ہوتے رہے ہیں بنیادی طور پر سوشل ورکر ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں کیا آپ ہماری اطلاعات کی تصدیق کرتے ہیں راکھ صاحب میں آپ سے سو پی ساتھ اتفاق کرتا ہوں لیکن ایک دو چیزیں میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ تاثیر حیثہ خیل جو ہے وہ بے حد متاثر ہوئی اور وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ رقصان ہوا ان کے مکانات چلے گئے کچھے بینجوتے اور جہاں پر بیاں والی تاثیر کا تعلق ہے تو اس میں ہماری یونین کاؤنسلیں ہیں شباز خیل ہے شارو خیل ہے اور ساتھ ہے کبارہ بلو خیل کا علاقہ ہے اور وطہ خیل ہے جو میری اپنی یونین کاؤنسل ہے بھائی اس کا جو غربی حصہ ہے یہ شہر کا یہ اس میں سے کچھ نقصانات ہوئے ہیں ایک ربضان آباد جگہ ہے اور شباز خیل کے شمال میں ایک دھیر یارو والا ہے وہاں پہ لوگوں کے بکانات گرے ہیں سلاب جن نقصان کیا ہے اور وطہ خیل شہر میں وہاں پہ مندورا والا ایک جگہ ہے اس پہ وہ تیرہ یا چودہ یعنی اتنا وسیع پہ مانے پہ نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکے کہ بلکل بھائی اس کی طبعہ لیکن شہر باز خیل کے ارز یہ ہے کہ شہر باز خیل کے یہ تین سو تیس آدمی ان کو یہ چیک ملے تو کیسے مل گئے یہ ویسے مل رہے ہیں میری یونین کاؤنسل میں بھی یہ بات آپ کو سران دوں کہ یہ خاص قسم کے ایس دے رہے ہیں جو کارڈ ایڈی ایم کے ہوتے ہیں میری ساری یونین کانسل کو جس میں سے صرف ہمارا آبائی گاؤں جسے وقت خیل شہر کہتے ہیں جو متاثرہ ہے اور اس کا بھی کچھ حصہ متاثرہ ہے ساری یونین کانسل کو کروڑوں روپے انہوں نے ہر شخص وہ جس کا نام کا موجودہ کی کارڈ بنا ہوا اس کو ایک لاکھ بیس ہزار دے رہے ہیں پہلی کیس بیس ہزار دے دی ہے کارڈ دے دیا ہے یو بی ایل کا وہ سپیشل لکال کے لیے پیسے ایٹی ایم سے لیکن دور صاحب یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ بتا خیل کے رہنے والے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں تباہی نہیں ہوئی لیکن لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے شہباز خیل کے تین سو تیس کا ہمیں پتا تو یہ کیسے مل گئی نے کون اس کا ذمہ دار ہے دور صاحب کچھ یہ بھی تشارہ کر رہے ہیں یہ میں ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں چونکہ میں وہاں رہتا ہوں اور بینہ سہبان کو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر شہر افکم کو اس طریقے سے اپنی یونین کاؤنسلوں سے نکالو اس علاقے سے نکال ہوتا کہ وہ اس کی جو لوگوں کا پیار بابت ہے وہ چلی جائے مجھے تو عجیب سا لگا ہے یہ کہ خدا کے بندوں کے لیے یہ پیسہ ہے اور یہ امانت ہے اور جو خیانت کی جا رہی ہے مجھے تو اس میں خود حیرت ہوئی ہے اور جو بتاثرہ تھے ان کے لیے سامان کھانے پیجے کا پرویر مشارف فان سے بھی ہم نے دیا دوسروں نے بھی دیا جن کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہیں جو مقام گرے ہوئے ہیں اور جو بہت کلیر ہیں اتنی تعداد میں نہیں اگر ان کو دے دیتے ہیں ریابلیٹیشن کے طور پر تو یہ دیکھ ایک کام ہوتا یہ تو دیکھ کی گلے پڑھنے والی ہے اور اس طریقہ سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ حقوبت کی کارکنگی داکس ہے اور اس طریقہ سے عوام الناس میں ماجون سے پھیلے گی اچھا ڈاک صاحب بلکل نقصان ہوگا ہم اس وقت کسی سیاست میں نہیں ہم صرف اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں داکس صاحب کے ایک نادرہ ہے اس کے علاوہ پروینشل ایڈمیسٹیشن ہے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ہے پٹواری ہوگا باقیدہ کوئی سروے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت وہاں سے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز منتقیب ہوئے ہوں گے ان کی رائے لی گئی ہوگی اور باقی سیور سوسائیٹی بھی وہاں دیکھ رہو گی اس سب سارے پول پروس سسٹم کے نہیں سیور سوسائیٹی ہو چلیں نہیں ہے لیکن آخر کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا آخر ایک فول پروس سسٹم کی بات کی جاری تھی وہ یہاں پہ بریچ ہویا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو چکمہ دیا جائے یہ جناب وہ آپ کو نے سنا ہوگا ایک قیم بنایا گیا تھا روکڑی میں جائے لی وہ بات میں سافر ہو گیا اور اس پہ بڑی لیتے ہوئی لانتان ہوئی اس لیے کیا گیا کہ حمیر عجات خان نے جو ہم نے این این اون کے آب تو اس نے وزیراعظم کو بدرام کرنے کے لیے وہ قیم بنوایا تھا انہوں نے تاکہ وہ بدرام ہو جائے اور اس نے اپنے گارڈز کو اور اپنے لواکیل کو وہ پیسے دلوائے تھے اور جو ہی وزیراعظم وہاں سے چلے گئے تو ہاں چیز سبیٹ کر چلے گئے عجر ڈاگ صاحب آخری سوال کہ اس سارے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے آپ ایک جاندیدہ آدمی ہمیں یہ بتائیں کہ آخر تاکہ آئندہ باقی جگہوں پہ جہاں ابھی امداد تقسیم نہیں ہوئی وہاں پر اس طرح کے سسٹم کو اور اس طرح کی میس منیجمنٹ کو اور بدنوانی کو روکا جا سکے اس میں جو صاحب کا عجام رہا ہے بلدیات کا اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں ناغم ہیں ممبر ہیں نمبردار ہیں اور وہاں پہ شورا فا بھی ہیں اور صاحب گورنمنٹ کے دیانتدار آفیتر بھی ہیں ان کا ایک کمیٹی بنا کر اگر ان سے جان پرسال کرا کے صحیح معنوں میں ان بڑے کی اعودمہ اور آلہ کے آقامات کے علاوہ امانداری تھے جو متاثرہ ہے ان کی لس بلوا کر ان کی بدت کی جائے تو یہ کار خیر بھی ہوگا اور بلک سے بغادر بھی ہوگا جی بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب ہم سے بات کرنے کا جی جی ڈاک صاحب کا شکریہ اس وقت ہمیں جائن کر رہے ہیں تارک محمود ہیں ڈی سی او میاں والی انس ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جائن کر رہے ہیں اسلام علیکم تارک صاحب مالکم اسلام مشتاب منا صاحب آپ خیریت سے بلکہ ٹھیک تھاک تارک صاحب بہت بہت شکریہ نصر صاحب بہت شکریہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو کہ بتاثرہ نہیں ہوئے ہیں جن کے گھر بچے ہوئے ہیں جن کے کوئی کھیت کھلیان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ڈیوٹ کارڈ جو وطن کارڈ ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو کیا کوئی پالیسی نہیں بنی یا بس اسی طرح آپ جنرلی تقسیم کرنے ہیں لوگوں میں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا دراصل جب ہل ٹورنٹس سہلاب ریور انڈس کا اور یہ جو بارشیں تھیں ان کی وجہ سے جب دستگمیہ والی پر یہ سہلاب کی عظمائش ہم پر آئی تو جب پانی اتر گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں حکم ملا کہ آپ سروے کریں پروپٹیز کا کراپس کا پھر ہم نے اللہ تعالی کی مہربانی سے بہترین ٹرانسپیرنٹ رکے سے سروے کیا اپنی ریکمینڈیشنز سیار کی اور تاکہ لوگوں کا جن کا بہترین اس کے لیے میں لفظ کمپنسیشن کا یوزری کروں گا یہ فینانشل ایسسسس ہو سکتی ہے تو اب جب سینئر لیول پر ہم تو پہتے ہیں آپریشن لیول پر سینئر لیول پر یہ فیصل ہوا چونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی صورت متاثر ہوا ہے اور ان بارشوں نے سہلاب نے دریکٹلی انڈریکٹلی ہر بندے کو چاہے اس کا مکان متاثر ہے دکان ہوا ہے اس کی ڈیلی ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے حتیٰ کہ دس دس بارا بارا دن ہماری اپنا جو آبادی ہیں شہر کی وہاں پانی کھڑا رہا غیرہ کوئی اپنا ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں کر سکا تو حکومت نے اب یہ جو ایک عید سے ایک دن پہلے یہاں پر میاں محمد نواز شریف صرف تشریف لائے تھے پھر یہ وطن کارڈ کی تقسیم کا شلسہ شہو ہے جس کے تحت بیس ہزار پہ دیا جا رہا ہے تو اس وقت یہ تہپ آیا ہے کہ جن جن آبادیوں کو پانی نے ہٹ کیا ہے اور ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کسی بھی صورت لوگ متاثر ہوئے ہیں پھر الحال ان کو بیس بیس ہزار پہ کی ٹوکن امداد بھی جائے نہیں تارک صاحب میری عرصہ نے آپ کا ارادہ نیک نیت بالکل صاف اور آپ بھی ایک اچھی ریپیوٹیشن والے آدمی ہیں یعنی میں ورنہ آپ کو زہمت نہ دیتا لیکن میں نے آپ کو کچھ نام بھی گنوائے ہیں کیا آپ اس بات کی تحقیق کرنے کو تیار ہیں کہ کیا شہباز خیل جو ایس سچ ڈریکٹلی فلٹ سے ایفیکٹ نہیں ہوا وہاں بارش ہوئی بارش سے صرف چار مکان گرے وہاں پہ تین سو تیس وطن کارٹ ایشو ہوئے یا نہیں میں صرف اس کو جاننا چاہتا ہوں بہت شکریہ جی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں شہباز خیل میری اس لسٹ میں ہے جو یعنی لیکن ایسی لسٹ گئی لیکن اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے یہ وہ ایریہ ہے یہ وہ ایریہ ہے جہاں لاؤس اتنا منیمل ہوا ہے اتنا منیمل ہوا ہے ہم وہاں ان لوگوں کو جن کا منیمل لاؤس ہوا ہے اونلی ان اونلی ہم نے ریکمنٹ کیا گورمنٹ کو صرف ایکچول سروری کی بیس پر ان کو لاؤس کا اپنا محافظہ دیا جائے اکراسہ بورٹ کی پولیسی میں شہباز خیل کو نہ لائے جائے اچھا یہ پبلک ایک چیکر کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ لیکن تارک صاحب ان میں سے ان تین سو تیس بندوں میں سے عید سے ایک روز پہلے میں بندے کا نام بھی ہاں ہم نے گن کے بتایا ہے پندرہ بندوں کو شہباز خیل کو شہباز خیل کے میاں محمد نواز شیف نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے سولہ سو سولہ نمبر سے لے کے تین سو تیس نمبر تک یہ یو بیل کے منجر نے دیا ہے اور یہ باقیدہ ڈگری کالج میں یہ تقریب ہوئی ہے ان سب کو یہ مل چکے ہیں یہ بلکل ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یہاں پر ان کے ان کو تصدیق کر رہا ہوں میں نے یہ لسٹ تیس افزان کی شام کو نادرہ والوں کے دیدی تھی کہ یہ ہماری ایریاز ہیں جو نوٹ ٹو بی پروسسٹ باقی جس طرح آپ نے اور روسر جاویے صاحب نے رہنمائی کی ہے انشاءاللہ میں اس کی پوری انکوائری بھی کرلوں گا اور پورا چیک کرلوں گا انشاءاللہ جی طارق صاحب بہت بہت شکریہ اور برائے مہربانی ہمیں خدا کے لئے ضرور بتائیے گا کہ اس انکوائری کا کیا ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستحق لوگوں کے پاس جائیں سب وہاں پر یہ چھتا بنا ہوا ہے یہ بھی تارق صاحب کی بھی یہی انٹینشن لگتی ہے اور آپ کی بھی یہی ہے آپ کوئی بلیم پاسم نہیں ہیں ایپسلوٹی نوٹ بلکل اس لکھ ناظرین وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے دنیا میرے آگے جاری ہے